جو میں بی جے پی اٹھے کانگرس نے سکھان دے اٹھے مسلمان سانیان دے اٹھے ظلم کیتا ہے اسے بھی ظلم سکھان دے اٹھے کر سکھان دے اٹھے کر دھتا ہے تے جڑی عدالت ہے وہ بھی میرا مطلب سکھان دے خلاف ہے کیونکہ سپریم پورٹ دے بچ کوئی بھی سکھ جا جائے نہیں گا تے سارے پاسے نہ فوجان دے بچ کوئی جرنیل ہے گئے نہ نیبی دے بچ ہے گئے نہ ائر فوس دے بچ سکھان دے جرنیل ہے سارے پاسے سکھان دے اٹھے نفرت ہو رہی ہے تینا نو ساتھ لے کے موتی صاحب نہیں لے کے جارے سیاسی طور دے اٹھے نہیں میں لوں اپنے مجھب کے طور دے بہت فیصلہ ہوگا کیوں کر کسی دو کم اپنی پارٹی فرومنی خلیدہ مصر میں کر سدھی ترمدہ تے سیاست دا یہ ترمدہ لڑا عملت پال سکھ نے پھر لیا ہے ان ساڈے لی بہت فیجے مند ہے اسی سیاست والے خون رجے ہوئے ہیں تے انہوں ترم تے جو میں میری پیری ہے دونہ نو نال لے کے چلی گئے اللہ سنگی ہے بہت تکڑا پینٹ پونتھک ہے کہ جی تے میں نو بڑا فکر ہے کی آج میں نو درشن ہوئے ساری سنگت دے تے جو کچھ میں بھول دیا ہے تے پاکستان تو آئے جیاں نو پھر اجار دینا میں تا سامجھ دے کی جڑی آم آدمی پارٹی پالسی ہے گی ہے اے آر ایسس تے بی جے پی بھر کی ہے ہندوٹوا دی اے بہو گھنٹی ہندوٹوا دے لوکہنو دکھونا چوندے ہے کی جی میں بی جے پی تے کانگرس نے سکھاں دے اوٹھے مسلمان سانیاں دے اوٹھے ظلم کیتا ہے اسی بھی ظلم سکھاں دے اوٹھے کر سکھاں دے اوٹھے کر دیتا ہے تا میرا مرد تا ایدھے تا کوئی نا دلیل ہے نا عرث ہے جڑی پاکستان تو انیس سو سنتاڑی چھو اجڑ کے آئے ہیں انہوں دبارہ آم آدمی پارٹی تے سنٹر ایدھے تے ایکشن ہی لے رہے ہیں تے انہوں دا سارا ایہے پینڈ ساری انہوں دے جیدہ تباہ کردنی تے کنون دے نال بغیر آرڈر تو بلڈوزر پھیر دنے میں تا سمجھتے ہیں کی اے سرکار بلکل گلت رستے تے پھئی ہوئی ہے تے جننے بھی کانگرس دے لیڈر ہے بی جے پی دے سکھ لیڈر ہے انہوں دے سکھان دیاں شکیتہ نہیں کرنیاں چاہی دیاں پرائیم منسٹر کو جان جا کے کی سکھ پھیر تڑف رہی ہے ہاں اسی تڑف رہی ہے کیوں کر کے ساڑے مسئلہ حال نہیں ہوئے تے جڑا چین نے پھر ایک باری اٹیک کر دتا ہے وہ دی پارلمنٹ دے بیچ گل بات ہونی چاہی دی ہے جیڑا سڑا ایسٹرن کمانڈ دا جنرل ہے انہیں کہتا ہے کی چین نے کوئی اللہ کا رنچال دے بیچ ہڑاپنی کیتا ہے جہاں ہڑاپنی کیتا تھے پھر پارلمنٹ دے بیچ گل بات کیوں موڈی صاحب دی سرکار تے سپیکر صاحب روک رہی ہے کچھ نہ کچھ تا کوڑا موڑا تا ہونے ہی ہے جیڑا ہوتھے دے برونتی تھے انہوں بولنے نہیں دندے پارلمنٹ دے بیچ خاص کر کے منہوں تا بلکل سمجھ دیا کی یہ زہر ہے تے منہوں تاپنا سیرونی دکھونے دندے دے بیچ پارلمنٹ دے بیچ انہیں میرے مگر پہ ہوئے ہیں تے میں توڑا بہت رنی ہے جیڑا تسری آئے ہوتھے سڑا پچھے حال سرکار کہہ رہی ہے کسی کوٹ دے اورڈران دے ساڑھا کچھ جو لطیب بڑا بچ کیتا عدالت دے حکمہ دے کیتا ساڑھا تھا کوئی پتور نہیں ہونے کہہ رہے ہیں اسی بنا کے بھی دیتاں گے کارو وہ دیکھاں گے جو تو بنا کے دینگے کی ہون پیسہ دینگے وہ شروع کرنگے پیری کرانگے نا تے جڑی عدالت ہے وہ بھی میرا مطلب سکھان دے خلاب ہے کیوں بھر کے سپریم کورٹ دے بچ کوئی بھی سکھ جا جائے نہیں گا تے سارے پچھے نہ فوجان دے بچ کوئی جرنیل ہے گئے نہ نیوی دے بچ ہے گئے نہ ایئر فوس دے بچ سکھان دے جرنیل ہے سارے پچھے سکھان دے اٹھے نفرت ہو رہی ہے تے نا نو ساتھ لے کے موتی صاحب نہیں لے کے جا رہے ہیں برمان صاحب ایک اہم سوال ہے کیونکہ پاہیاں مرد پاہل سنگوں نے کیا کہ گردوڑا صاحب بیچ چیٹے یا کرسیاں پائیاں وہ گروہ صاحب دے ہی براپر نہیں بیہ سکتے اس تے اوپر بھی کئی اتراج رو کرے کئی کہہ رہے ٹھیک ہے فینسلا کئی کہہ رہے غلط ہے گا تسی کی مجھ نا چونے کو بھی تسی بھی قوم دی نمائندی کرتے ہیں ایتا اپنی سمجھن دے گل ہے جے ایسٹی پی سی دے الیکشن ہو جان جڑی بارہ سالنا تو نہیں خرا رہے ایتا ایسٹی پی سی کہے تا ہو سکتا ہے گا پھر تا صدار عمرت پال سے کہنے دی ضرورتی نہیں پہنی سی پر جے ایسٹی پی سی ساڑھی بارہ سال تو پرانی مہنٹ بیٹھ گئے اوٹھے مسند تے پھر عمرت پال سے کہنا پہندا ہے کہ یہ ہے اپمان گرو گھرانک صاحب تا نہیں کرنا ایتا چھ ماری گل کی ہے ہے نا پر سارے نو نال لے کے اپنو چلنا چاہیتا ہے جے ایسٹی پی سی دے الیکشن ہو جان تے ایسٹی پی سی کہہ دے کہ کرسیاں نہیں اندر بشانیاں جہاں ڈانیاں تا پھر امن پسند تریکی دنال سارا کچھ ختم ہو جگا تے عمرت پال سے کہنے بھی عمرت 328 روپا نو لے کے لامباس ہما مورچہ چلایا پہلا لاؤنگوال دے کا رکھے پھر باچ بی بی جگی کو دے کا رکھے پھر اچان کو مورچہ بچ پچا لے رہ گیا دے پچھے کی گارناں ادھے بچے الیکشن پھر ہو گئے تے ساتھ نو پوری امید سی گا کہ جیڑھا نمے پردان بنے ہیں مجودہ ایک کش کرنگے پر اسی مقدمہ کیتا ہویا ہے جیڑھا سکھ بارڈ ہے ادھے اگے ایمان سنگھ نے مقدمہ کیتا ہویا ہے تے اسی مقدمہ لڑ رہی ہے تین سو اٹھائیس روپ گئے تھے پر اے تا پرائیم منسٹر نو بھی دیکھنا چاہیدھا ہے تے کیپٹن امرندس سنگھ بھی پرسو پرائیم منسٹر ملکے آئے ہے وہ صرف شکیتہ کر کے آئے ہے کہ محول خراب ہو رہے ہیں پنجاب دا پر آج جیڑھی چیزیں ہیں تین سو اٹھائیس روپ پاندیاں ہور جیڑھی گوڑی ماری ہے سرکار نے بادل نے او دے بارے نہیں بول دے ہیں کہ سکھانے خلاف سکھ جا کے بول دے ہیں مان صاحب سکھانوں پاکستان دے بیچ بھی ایک مار محسوس ہویا او دے بارے کی کہیں محسوس ہویا پاکستان دے بچ ایک وکری قوم دا درجہ دیتا گیا سکھ بہت اچھی گھر لے جی میرا مطلب ہے درجہ دینا چاہید ہے پر جیڑھی انڈین کانسٹیٹوشن ہے او دے بچ پچھی تاراچھ لکھیا کہ سکھ ہندو مذہب دا ایک حصہ ہے گیا جیڑے بارے اسی بولنے کئی باریں ہیں پر اے دے تے ایک تا سارے پانتھ دی کیوں نہیں ہندی کی اسی اے سنو کلنکھنو مٹا دیئے تے پاکستان نے بہت اچھا کھتا ہے دے رہا ہے درست آئے تے جو کرتار پر صاحب دا کوریڈور بنایا ہے وہ بہت بہت بڑیاں کھتا ہے تے میں آس کر دے جیدو میں پاکستان ہون گیا تے سارا پتہ ستا سارا لے کے آنگا ساری چیز سامان صاحب کچھ ہی عمرت پال سنگھو نا دیئے ڈی موہیم ہے ہوتا سمرکھن کر دے جو خال سا بھی ہیڈکڑی جا رہی ہے ڈی موہیم ہے ہوتا تارمکھیں گی ہے انہاں نیاب کہتا ہے ہسی تارمکھیں ہیں تے ساڑھی سیاسی پارٹی شرومنی گردوارا شرومنی 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 اکالی دل امرت سر ساڑھی پلٹیکل پارٹی ہے گی ہے سو نال چل رہے ہیں سیاسی طورتے فیدہ ہوگا عمرت پال سنگھ ہونا کیونکہ بہت لوگ جوڑ رہے ہیں سیاسی طورتے ہوتے نہیں میں نو اپنے مجب دے طور دے ہوتے بہت فیصلہ ہوگا کیونکہ کسی دو کم اپنی پارٹی شرومنی اکالی دل امرت سر نہیں کرسا دی ترمدہ تے سیاست دا جے ترمدہ لڑا عمرت پال سنگھ نے پھڑ لیا ہے انہاں ساڑی لی بہت فیدے مند ہیں اسی سیاست والے خون رچے ہوئے ہیں تے انہوں ترم تے جو میں میری پیری ہے دونن انہاں لے کے چلی گئے